اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اتحاس میں کیا لکھا ہے ورش دو ہزار آٹھ میں ممبئی میں ہوئے آتنکھوادی حملے میں آجی کے دن نسجی کمانڈو میجر سندیپ انی کرشنن اور حوالدار گجیندر سنگ بشت شہید ہوئے تھے میجر سندیپ نے تاج محل پیلیس ہوتل میں آتنکھوادیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں فسے چودہ لوگوں کو سرکچت باہر نکالا تھا ان کے آخری شب تھے اوپر مت آنا میں انہیں سمحال لوں گا جبکہ حوالدار گجیندر سنگ بشت نسجی کمانڈوز کے اس گروپ میں تھے جس سے آپریشن بلیک ٹارنوڈو کے تحت نریمن ہاؤس کی چھت پر ہیلیکاپٹر سے اتارا گیا تھا آتنکیوں دوارہ گرنٹ فکنے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے اور گولی باری کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے انہیں کئی گولیاں لگی لیکن وہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے لیے راستہ بناتے رہے بوری طرح سے زکمی ہونے کے بعد حوالدار گجیندر سنگ بشت نے دم توڑ دیا اور ان دونوں شہیدوں کو 26 جنوری 2009 کو شانتی کال کے سروچ سینے سممان اشوک چکر سے سممانت کیا گیا تھا ورش 1890 میں آجی کے دن جانے مانے سماج صدھارہ کی جوتیبہ فولے کا ندھن ہوا تھا انہوں نے بال ویوہ کا ویروت کیا تھا اور ویدوہ ویوہ پر زور دیا تھا جوتیبہ فولے نے برامن یا پروہیت کے بینا ہی ویوہ کے سنسکار کی شروعات کی تھی ورش 1873 میں انہوں نے مہراشتر میں ستھ شودھک سماج نامک سنسطھا کی ستھاپنا کی تھی اور سماج میں مہلاؤں کی دشہ صدھارنے کے لئے انہوں نے لگاتار پریاس کیے ورش 1848 میں انہوں نے اپنی پتنی ساویتری بائی فولے کے ساتھ مل کر پونے میں لڑکیوں کی شکچہ کے لئے پہلا سکول بھی شروع کیا تھا اور ورش 1904 میں آجی کے دن دنیا کے پہلے نیوکلیر ریاکٹر کو بنانے والے اٹالین فیزیسسٹ انری کو فرنی کی مرتی ہوئی تھی نیوکلیر ریاکٹر کو شروعات میں آٹومک پائل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ ایک ایسا ڈیوائز ہوتا ہے جس کا پریوگ نیوکلیر چین ریاکشن کی شروعات کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا استعمال نیوکلیر پاور پلانٹس میں بجلی اتپادن کے لئے بھی کیا جاتا ہے انری کو فرنی کو دا آرکیٹیکٹ آف دا نیوکلیر ایج بھی کہا جاتا ہے انہیں ریڈیو ایکٹیویٹی کی کچھتر میں بھی اپنے یوگدان کے لئے ورش 1937 میں نوبل پورسکار سے سمانت کیا گیا تھا اور ڈی این اے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات 9 بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے سوہست رہیے نمشکار